بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا انٹرو دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوا کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی چینل کو جا کے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو ہے بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکے تو دوستو ٹائمز آئے کے پر چلتے ہیں سیرا ٹاپک پہ اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو گوٹ فارمنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گوٹ فارمنگ جو ہے بہت آسان کام نہیں ہے اس میں جو ہے انسان کے تقریبا پاپڑ بھی لجاتے ہیں اچھے طریقے سے اور میں تھوڑے اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے کوئی چھوٹے بچے کو پالنا ہے انسان کے بچے کو تو اسی طریقے سے گوٹ فارمنگ کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے جانوروں کے ساتھ جب جا کر آپ کو کچھ ریزلٹ حاصل ہوتا ہے تو دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹاپک کو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کہ اگر آپ نے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ آپ کو بکریوں کی نیچر کو سمجھنا ہوگا اور اگر آپ فرس ٹائم گوٹ فارمنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ کسی فارمر کے پاس جا کر وزٹ کرتے رہیں تاکہ ان کا تجربہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے اور آپ اچھے طریقے سے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کر سکیں نمبر ٹو پہ یہ کہ اگر آپ نے خود گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے اور ایسا کوئی فارمر آپ کے پاس جاننے والا نہیں ہے جس کے پاس آپ جائیں اور تجربہ حاصل کر سکیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایک یا دو بکریوں لے کر اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے اور ان کی بارے میں جو ہے اچھے طریقے سے ریسرچ کرتے رہیں ان کی ڈائیٹ پین کے حوالے سے ریسرچ کرتے رہیں اور ان کی جو رہن سہنیں اس کے حوالے سے ریسرچ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اچھا ایکسپریئنس گین ہو سکے نمبر ٹھری پہ اگر بات کرتے ہیں ہم کہ ہم کس طریقے سے ریسرچ کر رہے ہیں دیکھیں دوستو سب سے ایزی لی میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے خود ایک سے دو پرچیزنگ کرنی ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم میں تو آپ نے کوئی بھی کسی بھی نسل کی جو ہے وہ پرچیزنگ کرنی ہے بھکری کی اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی نیچر کس قسم کی ٹھیک ہے مدب خوراک کا تو دو وقت کا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح اور شام لیکن اس عدر اس کے علاوہ ان کو اور کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دو بھکریوں کے لیے کتنی بڑی جگہ کی مدب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں دو بھکری آرام سے پال سکتے ہیں آپ لوگ فارمنگ کے حوالے سے تو پھر اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اپنے مال کو بڑھائیں گے مطلب جو بھکرییں بڑھیں گی آپ کی تو پھر آپ کو کتنی بڑی جگہ کی نیڈ ہوگی ٹھیک ہے اور آگے دیکھا جائے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیا وہ جگہ وہاں کے لیے سوٹیبل ہے اگر نہیں ہے تو پھر میرا مشرور ہے یہ کہ آپ بالکل بھی فارمنگ سٹارٹ نہ کریں سوٹیبل سے مراد یہ کہ اس جگہ پہ ہوا کا پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے بارش کا پانی یا اور بھی کسی قسم کا پانی نہیں آنا چاہیے وہاں پر دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ وہاں پر دھوپ کا آنا ضروری ہے صبح اور شام کی دھوپ لازمی آنی چاہیے اگر دھوپ نہیں آئے گی تو بھی آپ کے جانور وہ وہاں پر سیٹسفائی نہیں ہوں گے خوش نہیں ہوں گے اور اکثر وہے بیماریوں کی لپیٹ میں آ بھی سکتے ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے بیماریوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کو بیماریوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے سیزن میں کون سے موسم میں کون سی بیماریاں جو ہے وہ زیادہ زور پکڑتی ہیں اور فوری طور پر جو ہے حساس جانوروں کو یا چھوٹے بچوں کو یا فیمیلز کو جو بکریوں کی فیمیلز ہوتی ہیں بکروں میں تو ان میں کون سی ایسی بیماریاں ہوتی جو فوراں جو ہے آپ کے جانور پر اٹیک کر سکتی ہیں تو آپ اس کو فوراں کیسے فیس کر سکتے ہیں یا ان بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کے لیے کون کون سی ویکسینیشن اپنے جانوروں کو کروانی چاہیے اور ساتھ ساتھ چھوٹی موڑی بیماری نزلہ کھانسی بخار آنکھوں سے پانی ان سب چیزوں کے لیے آپ کے شیٹ پر جو ہے یا فارم پر اینی ٹائم گوڑ کے لیے بکریوں کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں ویٹرنری سٹور سے مل جاتی ہیں وہ آپ کے باس اینی ٹائم موجود ہونی چاہیے تاکہ رات بھی رات بھی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ خود ٹریٹمنٹ کر سکیں یہ سب آپ کے باس سٹیڈی ہونی چاہیے پہلے سے آپ پورا پراپر ہومورگ کر کے رکھیں اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس کے بعد پھر آپ نے سٹیپ لینا ہے کہ آپ نے گوڑ فارمنگ کس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں کہ گوڑ فارمنگ کی کس طرح تھے نمبر ون پہ ملکنگ گوڑ فارمنگ مطلب جو جہاں پر آپ کو دودھ آویلی بل ہو نمبر ٹو پہ میٹ کا گوڑ فارمنگ نمبر تری پہ صرف شوک مطلب آپ کو شو آف کرنا ہے آپ کے پاس ایک فینسی بریڈ ہے اس کا شو کرنا ہے آپ نے اس کی نسل لینا ہے نمبر ون کی ہم بات کرتے ہیں مطلب جو آپ کو دودھ کے لیے چاہیے مطلب آپ ایک دودھ کے لیے ایک جگہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد دودھ والی بھکریہ رکھتے ہیں تو آپ نے کون سی کالیکشن رکھنی ہے نمبر ون پہ پنجاب کی امریس سری بیتل جس کی دودھ کیاپی سیٹی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ قدرتی بات ہے کہ وہ یہاں دیکھا گیا ہے ورلڈ ریکارڈ میں امریس سری بیتل کی خاص طور پر نسل میں دیکھا گیا کہ ساتھ سے آٹھ لیٹر پر ڈے میں اس نے دودھ بھی دیا ہے بشرت اتنی ہے کہ آپ اس کے متوازن غزہ رکھیں اس کے بعد پھر آپ کھیل دیکھیں کیا ہوتا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے مکھی چینہ مکھی چینہ بریڈ بھی ماشاءاللہ چار لیٹر سے اوپر دودھ دے رہتی ہے پر ڈے میں اچھی بریڈ ہے اور ملکنگ کے حوالے سے بہت شاندار بریڈ ہے اس طرح سے لیری اور بھی کافی ساری بریڈ ہے جن کو آپ جو ہے اپنے گوڈ ڈے ری فارم پہ گوڈ ڈے ری فارم پہ رکھ کے دودھ حاصل کر کے آرام سے ہٹننگ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے استعمال کے لیے بھی دودھ لے سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہم بات کرتے ہیں دوستو میڈ گوڈ فارم میڈ گوڈ فارم میں جیسے کہ آپ کو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے اس وقت ٹیڈی گوڈ بریڈ ہے لیکن یہ جو ہے تھوڑی سی ریئر بریڈ ہے ایکسپینسی بریڈ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا فینسی آئیٹم ہے لیکن بہت سارے لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس پہ بعد میں آوں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیڈی میں یا ٹاپرے میں جو اس طرح کی جو بکریوں ہوتی ہیں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی دودھ کیپیسیٹی کم ہوتی ہے دودھ کی مقدار ان کی کم ہوتی ہے لیکن بچے دینے کے صلاحیت ان کی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ان کو میٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ ان کو بھی رکھ کے اپنے پاس کچھ ٹائم سال ٹیڑ سال رکھ کے ایک سٹاک جمع کر کے آرام سے ایزیلی کٹنگ کے لیے پھر اپنے ایک لائن بنا سکتے ہیں اور پھر پر منت کے حساب سے یا پھر پھر چھ مہینے کے حساب سے آپ اپنا کام کرا سکتے ہیں مطلب اپنا کام چلا سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تری پہ نمبر تری پہ فینسی بریڈ جیسا کہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ٹیڑی بریڈ ہوتی ہیں تھوڑی سے ریئر ہوتی ہیں اور کافی گوسلی ہی مل جاتی ہیں تو یہ فینسی آئیٹم ہوتا ہے ان کا بریڈر بھی کافی اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے تو ان کو رکھے آپ صرف ایک شوق پورا کر سکتے ہیں جو شوقی نظرات ہیں اگر ان کو اس چیز کی سمجھ ہوگی تو وہ آپ سے ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں اچھے پرائز میں وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں آرام سے ایزیلی تو یہ دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بیسک چیزیں سمجھائیں گوڑ فارمنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اب آتے ہیں دوستو بات منیجمنٹ پر منیجمنٹ سٹرونگ رکھیں صبح کا چارہ صبح کی ٹائم دے شام کا چارہ شام کی ٹائم دے دوپیر کے وفے میں صرف پانی چلائیں یا پھر گھڑ کا پانی چلائیں اس طرح کی جو پر کے لاوازمات ہوتے ہیں آپ کو سب چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ ویکسینیشن آپ نے کب کرنی ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کب کونسی جانور ہو کس چیز کی ضرورت ہے کونسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کو بیماری کا اندازہ ہونا چاہیے آپ بیماری آپ جانور آپ کو خود مو سے نہیں بتایا گا اگر مجھے یہ بیماری ہے آپ کو جانور کا بیہیوئر بتا ہونا چاہیے کہ کونسی جانور کا بیہیوئر آپ کا چینج ہوا ہے ٹھیک ہے اور چینج ہونے کی اس کے بیچے وجہ گیا ہے اس کو کونسی مولک بیماری لگی ہے یا اس کو کونسی چوٹ لگی ہے یا پھر جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے میں پھر آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ گوڑ فارمنگ کرنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے بہت مشکل کام ہے آسان الفاظوں میں یہ کہ کوئی بندہ گوڑ فارمنگ کرتا ہے تو سمجھ لیں اپنے لئے مسئبت مول لیتا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا کام ہے بس محنت تھوڑی زیادہ ہے توجہ تھوڑی زیادہ ہے ٹائم بہت لگتا ہے اس چیز میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سب چیزیں نوڈ کر کے پھر آپ نے گوڑ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ اتنا کافی ہے آج تک کے لیے اور پھر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل تھوڑی 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 کر کر کے ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ دیتا روں گا ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی کوسٹین ہے جو آپ کو پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جب تک کے لیے دیا اجازت اللہ حافظ